ہلو فرنس ایم دوسفین ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کے میں ویڈیو جو ہے ایک پرکار سے ڈیلی افلوٹ کرتا ہوں تو اگر جو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک سیر بھی کریے کوشش کریے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جہاں گیر کے بارے میں تو جہاں گیر جو تھا سولہ سو ستائیس سوی سے ایک منٹ سولہ سو ستائیس سوی سے جہاں گیر جو تھا سولہ سو ستائیس سوی کے بعد جو تھا جب اس کی امرتیو ہو گئی جہاں گیر کی تو اس کے بعد اگلا جو ساسک آیا وہ جہاں آیا سولہ سو پانس سو ستائیس سوی تک جو ہساسن کال تھا جہاں گیر کا اور جہاں گیر کی امرتیو ہو گئی جب تو اس کے بعد اگلا جو ساسک آیا وہ ساسک جو تھا وہ سولہ سو اٹھائیس سوی سے سولہ سو اٹھامان سوی تک کا جو ہے ساسن رہا ساسن اس کا جو رہا لگ بھر اس کا تیس ورسوں تک جو ہے ساسن رہا اور یہ جو ہے مطلق سہاں کا اب اس کے بارے میں ہم کچھ جاننے کا پریاز کریں تو پندرہ سو باننیبے سوئی میں لاہور میں جو ہے سہاں کا جن ہوا تھا سہاں کا جن لاہور میں ہوا تھا اور اس کی ماترہ کا جو نام تھا وہ جو دھا بھائی ہے جگت بھائی بھی کہیں کہیں پہ ملتا ہے آپ کو سولہ سو بارہ سو کی اگر جو بات کریں تو سولہ سو بارہ سوی میں اس کا جو بیوہ ہوا تھا وہ آسپ خان کی جو پتری آسپ خان کی جو پتری تھی کون تھی ارجمند بانو بیگم اس کے ساتھ اس کا بیوہ ہوا تھا سہاں نے اسے جو ہے ممتاج محل کی اپادی دی تھی ممتاج محل کی اپادی دی تھی تو سولہ سو بارہ سوی میں اس کا بیوہ آسپ خان کی جو پتری ارجمند بانو سے ہوا تھا سہاں نے اسے ممتاج محل کی اپادی دی تھی جہانگیر کی مرتیو کے سمیں سہاں نے دچھڑ بھارت میں تھا جہانگیر کی جو مرتیو ہوئی تو سہاں جو تھا وہ دچھڑ بھارت میں تھا سہاں اکبر جہانگیر کی طولہ میں دھارمک روپ سے کٹر تھا مطلب یہ دھرم پہ جو ہے کٹر تھا اکبر اور جہانگیر کے طولہ میں سہاں نے نئے مندیروں کا نرمان پہ جو ہے روگ لگا دی تھی مطلب اب نئے مندر آپ نہیں بنا سکتے ہیں جو ہیں وہ تو بنے ہیں اور سہاجہ نے ایک پرکار سے تیر سیترہ کر لگایا تھا تیر سیترہ کر جو ہے اس نے پناہ لگایا تھا جس کو جو ہے بنے سماعت کر دیا تھا بنے جو ہے اس کو کیا کیا تھا سماعت کر دیا تھا اور اس نے جو ہے پناہ لگایا تھا اور عیسائی دھرم کے پریورتن پر روگ لگا دی تھی عیسائی دھرم کا جو ہے پرکار سے پریورتن اس نے کیا کی تھی روگ لگا دی تھی عیسائی دھرم میں اگر کوئی پریورتن کرتا تھا تو روگ لگا دی تھی جو اس سماعہ انگریج پر یہاں پہ آ گئے تھے ایس میں ایک نیف تو دیکھئے راج نیتیک اگر جو ھٹنا کریں اس کا ہم جانے تو بندو بندولوں کا بندرو ہوا تھا جو 1628 و سمجھ میں عرشہ کے ساسکے جو ساغر سنگھ نےatisfائی جوہے ودروہ کر دیا تھا یہ گندولوں کا ودروہ تھا 1635 و سنگھ میں اُس ودروہ کا جوہے انتہ ہوا اور ججھاار تنگ یا ججھاار تنگ لکھا رہا ججھاار سنگھ ہی تھا ججھاار تنگھ نہیں تھے ججھاار تنگھ کے جوہے اس نے ہتیا کر دیا 1628 و سامجھ میں عرشہ کا ساسک تھا ججھاار سنگھ اس نے جو ہے وندروہ کر دیا اس کے بعد اس کی جو ہے سولہ سو پیتری سوچی میں اس نے جو ہے ہتیا کر دی پرتگالیوں کا بھی اس نے دمن کیا تھا سولہ سو پتری سوچی میں سہجان جو ہے یہ بنگال کا سوبیدار کاسم کھا اور ہنگلی کے پرتگالیوں کا جو ہے اس نے دمن کیا تھا دمن کرنے کا آدھیس جو ہے اس نے دیا تھا اور کاسم کھا نے جو ہے ہنگلی پر آکرمن کر کے انیک پرتگالیوں کی جو ہے ہتیا کر ہجاروں کو جو ہے بندی بنا لیا تھا دچھڑ کے ابھیانوں کے اگر جو بات کریں تو سالہ سو تیسیسی میں سہا جہاں نے احمد نگر ابھیان کیا تھا اس طرح سے جو ہے سہا جہاں دچھڑ کے استھائی روپ سے مغل سطح پر استعفیت ہو گیا تھا دچھڑ میں استھائی روپ سے جو ہے مغل سطح استعفیت کر دیا تھا اور دچھڑ کا جو ہے سمجدار نیوکت کیا گیا اس کے بعد جو ہے اگلا ابھیان اس نے کیا کاندھار ابھیان کاندھار ابھیان 1638 اسوی میں جہاں کا جو پرساسک تھا علی مردان خان کو سہجہاں نے اپنے بچ میں کر لیا تھا جب اس نے کاندھار ابھیان کیا تو وہاں کا سہجہاں ایک پرساسک جو تھا علی مردان خان ایک پرکار سے اس کو اپنے پچ میں کر لیا تھا اور کاندھار پر جو ہے اس نے جو کیا کیا تھا کاندھار جو تھا وہ سہجہاں کو سوپ دیا تھا سہا جہاں کے پتروں کے مدھ اترا دکار کے یودھ کی اگر جو بات کریں تو سولہ سو ستہامہ نسوی میں سہا جہاں جب بیمار پڑ گیا تو دچھر بھارت میں ایک پرکار سے اس کی کیا ہو گئی تھی مرتو کی افواہ ہو گئی مطلب دچھر بھارت میں جو ہے اس کے مرتو کی افواہ ہو گئی کہ سہا جہاں کی مرتو ہو گئی پرنام صورت مراد اور ساسوجہ اس کے دو پتر ایک پرکار سے جو تھے مراد اور ساسوجہ نے اپنے کو کیا کر دیا دونوں نے سبرات گھوست کر دیا آورنگ جب نے دھائر سے کام لیا مراد کو اپنی طرف ملا لیا آورنگ جب نے کیا کیا دھائر سے کام لیا اور مراد کو اپنی طرف ملا لیا اور دارہ سکو کے ویرود جس نے کیا کر دیا یودھ کی مطلب کیا دارہ سکو کے ویرودھ کیا اور سہا جہاں کے سمیں میں ہونے والے کون کون سے بدرو تھے تین ویدرو ایک پرکار سے امپورٹنٹ ہے گندیلوں کا جو ویدرو ہوا تھا سولہ سو اٹھائی سے پہنٹی سسی میں اگلا جو ویدرو ہوا تھا کھانے جہاں لودی کا ویدرو سولہ سو سو انتی سسی سے سولہ سو تیتی سسی میں پرتگالیوں کا جو دمن اس نے کیا سولہ سو انتی سسی میں تین ویدرو ہوا تھا انہوں کا اس نے کیا کر دیا دمن کیا ایک منٹ سا جہاں کے پتروں کے مد جو اترا دکار کا یودھ ہووا تھا بہدر پرکز ایک پرکار سے جو ویدھ ہووا تھا سولہ سو اٹھائی سے سسی میں دوسری طرف کون تھی دارہ سائی کی سینہ تھی اگلا جو تھا سوما گڑھ کا جو ڈوبا تھا وہ سولہ سو اٹھانے سوئی میں ہوا تھا اور مراد کی سنیوکت سینہ اور دارہ کے بیچ میں جو ہے اگلا جو ڈوبا تھا ساجان کے اترا عدیکاریوں کے مدھی یو ڈوبا تھا کھجوہ کا یو ڈوبا تھا اس کو بولتے ہیں یہ اورنگ جیب اور سجا کے بیچ میں ہوا تھا دیورائی کا یو ڈوبا تھا جو سولہ سو اٹھانے سوئی میں اورنگ جیب اور دارہ کے بیچ میں ہوا تھا مہاتپور تتکیاں آئے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سہا جہاں کا جو واسمک نام تھا وہ کھرنم تھا جس کا ارث ہوتا ہے آنم ڈدائر سہا جہاں کو تکت اے تاؤس مہیور سنگھاسن کا نرمال کرایا تھا اس سنگھاسن کا جو ہے پراروب کرتا کون تھا جرینیوں ویرونیوں جو ہے نامک ایک ایوروپی تھے یو ڈوبی تھا جرینیوں اور ویرونیوں جو ہے یہ نام کا ایک ایوروپی تھا جس نے مطلب اس کا جو ہے پرکار سے نرمال کرایا تھا مطلب پراروب جو ہے اس کا دیا تھا اس کے بعد میں سہا جہاں نے جو ہے کم اینڈرہ چارے سے انروت کر کے ہمارتenser بنارس اور طرز پر تیر تیترہ کر سمکھت کیا تھا تیر تیترہ کر اس کے انروعے مطلب کہنے پر جوึ ہے اس نے سمکھت کیا تھا کم اینڈرہ چارے کے جو ہے انروت پر تھوڑا ہے اور بنارس اور طرز اس کے انروت схباد قال تیر تیترہ کر تھا اس نے تیر تیترہ کر سمکھت کیا تھا ہٹایا نہیں تھا لیکن ان کے انروت پر دو جگہ پر ہٹایا دیا تھا الہ آباد اور بنارس میں ساہ جہاں نے دوہے دارہ سکو اور صاحب بلند اقبال کی سربو چھپا دی دی تھی سارہ سکو اور صاحب بلند کو جو ہے ایک پرکار سے سربو چھپا دی دی تھی دارہ سکو کادری سلسلے کے سوپی سندھ اور ملہ ساہ بدکسی کسیس سے تھا دارہ سکو نے بھگوت گیتا یوگ بیسیسٹو اور باون اپنسو کا جو ہے سنسکرت میں سنسکرت سے فارسی میں جو ہے انوات کیا تھا اگلا اپنسو کا انوات جو ہے سر اے اکبر کے نام سے جو اپنسو کا انوات تھا اس کو سر اے اکبر نام دیا گیا تھا دارہ سکو نے سفینت اول اولیاء اور مج اول بہرائیں نامک جو ہے فارسی گھرند کی جو ہے اس نے رتنا کی تھی کس نے کی تھی دارہ سکو نے اٹالوی یاتری جو تھا مانوچی دارہ جو ہے دارہ کے توچی کے روپ میں جو ہے اس نے کارے کیا تھا قیدی جیون بطید کرنے کے دوران ساجان کی پتی تھی جہاں آرہ بیگم اس کی کیا کر دی تھی اس کی اس نے جو ہے سیوہ کی تھی اگلا جو ساسک آیا وہ اورنگیب تھا سولہ سو اٹھان اسوی سے سترہ سو سات اسوی میں جو ہے ایک پرکارسی یہ ساسن رہا تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے یا جو اس کا جو جنم ہوا تھا سولہ سو اٹھتر اسوی میں اجائن کے نکٹ دو ہٹ نامک سالکستان پر جو ہے اورنگیب کا جو ہے وہ جنم ہوا تھا اس نے اپنا راجہ بیسے جو ہے دو بار کروایا تھا سولہ سو اٹھامان اسوی میں اس نے آگرہ میں راجی بیسے کروایا تھا اور سولہ سو بانسٹھ اسوی میں اس نے ڈلی میں راجی بیسے کروایا تھا تو گدی پر بیٹھتا ہی اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے اسی کروں کو جو ہے سماپت کر دیا تھا جو چھوٹے چھوٹے کر تھے اسی ان کو سمات کیا تھا اسلام دھرم کے پرت اس کی کٹرطہ اتنی ادھک تھی کہ اسے دربیس اور جندہ پیر کے نام سے جانا جاتا تھا دربیس یا جندہ پیر کے نام سے اس کو بھی ایک پرکار سے جانا جاتا تھا اس کا راجت سیدھانت اور اسلامی راجت سیدھانت مطلب اس کا راجت سیدھانت جو تھا وہ اسلامی راجت سیدھانت تھا جاتوں کا اس کے سمیں میں بدرو ہوا 1679 سوئی میں گوکل کے نترت میں مدرہ کے آس پاس چتروں میں جاتوں نے جو ہے بدروہ کر دیا اور 1670 سوئی میں مدرہ کے کیسو راہ مندر کو اس نے تلوا کر اس نے کیا کیا تھا اس کے اسطحان پر مسجد کا نرمان کروایا تھا کیسو راہ کے مندر کو جو اس نے تلوا دیا تھا اور اس کی اسطحان پر مسجد کا نرمان کروایا تھا بیدروہ بڑھ گیا تھا اگلا جو بیدروہ تھا ستنامیوں کا بیدروہ ستنامیوں کا بیدروہ کیا تھا 1672 سوئی میں میوات اور نارانوڈ میوات اور نارانوڈ بھی پرکار سے کے چتر میں ستنامیوں نے بیدروہ کر دیا اس بیدروہ ایک مغل سپاہی جو تھا ستنامی سادھو تھے سامان جھگڑے سے شروع ہوا تھا اور بڑا روپ اس نے کیا کر لیا تھا سکھوں کا جو بیدروہ ہوا تھا اورنگ جیب کے سمجھ سکھوں کے جو گروہ تھے وہ تیغ بہدور سنگھ نے ان کے اورنگ جیب کی دھارمک نیتیوں کا بیروت کیا تھا جس نے ان کو اس نے کیا کر دیا تھا مرتیو دھنڈ دے دیا تھا اورنگ جیب نے انہیں دلی بلایا اور اسلام دھرم سوئی کار کرنے کو کہا اور گروہ تیغ بہدور نے اس کا بیروت کیا جس کی وجہ سے سترہ سو پچھتر اسوئی میں ان کو مرتیو دھنڈ دے دیا تھا سکھوں کے دس میں گروہ کون ہوئے گروہ گووویند سنگھ ہوئے اسٹی ہزار سینکوں کو خالصہ سینہ کی مطلب اس نے اسٹی ہزار سینکوں کی خالصہ سینہ تیار کی تھی اکبر کا ود gradient ہوا تھا کیا ود humid diye اورنگ جیب کیتہ کنی کی پتر تھا اورنگ جیب کیا جو پتر تھا اکبر کا ودر ہون یا جو اورنگ جیب کا پتر تھا یہ ہی کا پتر تھا اکبر کا ودر ہون تو یہ اورنگ جیب کا پوتر تھا اکبر تو اس کے پہلے اکساسن کا آدمی تھا لیکن ایک اور تھا جو اکبر اس کا پوتر تھا یا جو ہے اورنگ جیب کا جو ہے یہ پوتر تھا اور 1681 میں اس نے بدروہ کر دیا اور بھاگ کر اس نے مراتھا اور سمبھاجی کے پاس رائے گھر میں اس نے سران دی تھی 1682 میں یا فارش چلا گیا 1682 میں فارش چلا گیا اگلا جو بدروہ ہوا اورنگ جیب کے دچھڑ ویجائی جب کی تھی کون کون سی دچھڑ ویجائی کی تھی اورنگ جیب نے دچھڑ ویجائی میں مکہ سمراجی کا بستار اس نے کی کرنا تھا مکہ ادیس اس کا درسہ سمراجی کا بستار کرنا تھا اس کے اترکت دوئے تھا دچھڑ مراتھے مغل مغلوں کے لئے ایک پرکار سے بھاوی خطرہ بن گئے تھے ان کی سکتی کو سمابت کرنا اورنگ جیب کا ادیس سے تھا بیجاپور بیان کیا 1688 سے 1686 میں اس سمجھ جو بیجاپور کا سلطان تھا سکندر آدل سا تھا بیجاپور کا سلطان سکندر آدل سا تھا اورنگ جیب میں اسے پراجد کر دیا اور اس کے قلعے پر جو ہے ادھکار کر لیا ایک لاکھ روپے کی پینسن دے کر بیجاپور کے جو ہے سلطان مغل سمراجی میں ملا لیا بیجاپور سلطان نے بیجاپور کو مغل سمراجی میں ملا لیا اگلا جو اس نے بیان کیا گلکنڈا بیان کیا 1686 سے 87 سوی میں اس نے گلکنڈا بیان کیا اور اس سمجھ گلکنڈا کا جو ساسک تھا ابول حسن کتوب سا تھا ابول حسن کتوب سا تھا اور اورنگ جیب نے جو ہے اسے بندی بنا لیا اور 50 ہزار روپے پینسن دے کر کے راج جیب کو مغل میں ایک پرکار سے مغل سمراجی میں ملا لیا اگلا جو اس کا ایک پرکار سے ابھیان تھا وہ مراتو سے اس نے سنگرز کیا تھا مراتو نے جو ہے اورنگ جیب سے اتدیک پریسان تھے مراتو جو تھے وہ اورنگ جیب سے اتدیک پریسان تھے اور مراتو نے شیوہ جی مغلوں کے نیرانتر جو ہے انہوں نے سنگرز کیا تھا اور مہاریشت میں مراتو کی سوطنطر راج کی جو ہے ایک پرکار سے استحابنہ کی تھی سیوہ جی نے ان کا پتر جو تھا سمبھا جی مغلوں کے نیرانتر کا سنگرز کیا تھا سیوہ جی کا جو پتر تھا سمبھا جی اس نے مغلوں سے نیرانتر سنگرز کیا تھا 1689 سیو میں اورنگ جیب نے سمبھا جی کو جو ہے بندی بنا لیا اور ان کی حتیہ کر دی مراتو جو تھا راج پر ادھکار کر لیا اس نے مراتو راجی پر ادھکار کر لیا اور 1707 اسوی میں احمد نگر کے پاس اورنگ جیب میں کیا ہو گئی مرتی ہو گئی اور اورنگ آباد میں اورنگ آباد میں اسے ان کو کیا کیا گیا دفنایا گیا تھا اگلا جو ہوا اورنگ جیب کے جو ہے پتکریہ وادی کاری کون کون سے تھے ہندووں پر اس نے پونہ ججیہ کر لگیا تھا پہلا ایک کاریس کا بڑیا تھا ججیہ کر سماعت ہوا تھا اس کو پھر سے اس نے لگایا تھا اکبر نے سماعت کیا تھا اس نے جو ہے پھر سے لگایا تھا راج پوتوں کو چھوڑ کر ہندووں سے اچھے بھوڑوں کی پالکی پر سواری پر روک تھی مطلب اچھے راج پوتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی لوگوں کو جو ہے یہ سب یہ مطلب اچھے بھوڑے وہ پالکی پر سواری کرنے سے روک تھی مندروں کے نرمان اور مرمت پر جو ہے اس نے روک لگایا تھا سنگیت پرتبندیت کیا تھا اب اتحاس لیکھن جوچس پر یہ روک لگایا تھا اور مندروں کو جو ہے توڑنے کا اس نے آدیس دیا تھا آورنگ جیب کے کال میں ہونے والے بدرو کون کون سے تھے پہلا جو بدرو ہوا تھا اس نے جاٹوں سے بدرو کیا تھا گوکل کے نترت میں پرانم ہوا تھا سولہ سو انہتر ایسیو میں جیوان پریانت ایک پرکار سے بدرو رہا تھا اگلا جو تھا ستنامیوں سے بدرو سولہ سو بہتر ایسیو میں بہتر تیہتر میں ہوا تھا سکھوں کا بدرو ہوا تھا گروہ گووین سنگھ کے نترت میں ہوا تھا سولہ سو پچھتر ایسیو میں جیوان پریانت ایک پرکار سے بدرو ہوا تھا اگلا بدرو راجپورتوں کے ساتھ جو اس کا بدرو ہوا تھا سولہ سو اٹھتر ایسیو میں جیوان پریانت ایک پرکار سے بدرو ہوا تھا اگلا جو بدرو ہوا تھا اکبر کا بدرو ہوا تھا سولہ سو اکیاسی سے بہیاسی سو میں جو بدرو ہوا تھا پھر اگلا بدرو ہوا تھا بندیلوں کا جو بیدرو ہوا تھا وہ چمپترہ چھتر سال کے نترت میں جو ہے بیدرو ہوا تھا پھر اگلا جو بیدرو ہوا 1672 سوی میں جیون پرانتی ایس کا جو بیدرو ہوا چلا تھا اگلا جو ایک پرکار سے ہم ہاتھ پونٹتا تھے ہیں اورم جیب نے کو آلم گیر بھی کہا جاتا ہے اورم جیب کو آلم گیر بھی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کی اپادی تھی اورم جیب نے قرآن میں ہست لکھی دو پرتیاں مدینہ بھیجاتا تھا اور پتر کے جنم کے سمائے ہندووں سے لیا جانے والا کر اس نے سماپت کر دیا تھا اس کے سمائے میں پرشاسن ہندو منصب دار تھے پرشاسن دسل میں سب سے جدہ منصب دار تھے وہ ہندو تھے اس کے بعد ہم اتر مغل کار کے بارے میں جانیں گے اتر مغل کار کا جو ایک پرکار سے کار تھا سترہ سو سات اسوی سے لے کر کے اٹھارہ سو ستاون اسوی تک جو ہے اتر مغل کار تھا اتر مغل کار کے بارے میں دیپ میں جو ہے یہاں پر پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی ایک جام میں کوششن پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے ہم نے سیڈے جو ہر سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے دوستو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب بیرور کروائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیوا بیرور کروائیے